ہمارے پاس ہے پکتہ ثبوت جناب بیربل جی جہاں بنا جہاں بنا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مایا کا قاتل اور کوئی نہیں بلکہ آپ ہی ہیں کیسے کیسے مولا جی ہمیں بھی بتائیے کیسے ثابت ہو گیا جہاں بنا مایا کے کمرے میں آپ ہی کے ہاتھوں مایا کا خون ہوا ہے مایا کی لاش کو دیکھ کر ناشے میں جکڑا آپ کا دماغ بوکھلا گیا جس سے مایا کی لاش کو آپ نے اپنے کندھوں پر نات کر رہے ہیں محل کے چھت پر چلے گئے جہاں محل کے پیچھے والی یمونہ کی ندی میں آپ نے مایا کی لاش کو پھینک دیا تھا واہ مولا جی واہ ایک مند گھڑند کہانی ابھی بیر بن نے بنایا اور آپ آپ ایک مند گھڑند کہانی بنا رہے ہیں کیا ثابت ہے آپ کے پاس کہ ہم نے اے سکتیا مولا جی آپ یہ بات اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہ سکتے ہیں کیونکہ محل کے چھت پر مایا کے جسم سے بہتا ہوا خون پڑا ملا ہمیں اور ہاں جہاں پڑا جس وقت مایا کے جسم سے وہ خون ہمیں وہاں پڑا ہوا ملا وہاں یہ آپ کے لباس کا یہ سونے کا بٹن بھی پڑا ہوا ملا جو شاید تک ٹوٹ گیا ہو جب آپ نے مایا کی لاش کو یمونہ کی ندی میں پھینک دیا ہو کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے مولا دی آپ آپ کے پاس کیا ثابوت ہے کہ ہم چھت پر گئے تھے جہاں پڑا آپ چھت پر گئے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے اس رات محل میں وہ سارے دیئے بند کرنے والے داس کو ہم بلانا چاہیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ اجازت ہے بلائیے بلائیے اسے بلائیے جی داس اندر آئیے آداب آداب ہاں بلائیے وہ داس کو بلائیے آپ ذرا جہاں بنا یہی داس ہے آہ 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 بتائیے اس رات آپ نے کیا کیا دیکھا تھا سب کچھ سچ سچ جہاں بنا کو بتائی حجور اس رات جھت کے سیڑھیوں پر چلنے والی روشنی بجھا کر میں بس ایک دو دیا ہی بجھایا تھا کہ میں نے دیکھا موسیقی پہ موسیقی موسیقی ہمیں کچھ بھی یاد کیوں نہیں آرہا ہے داس ایک بات بتائیے ہمیں کیا وہاں پر اتنی روشنی تھی کہ آپ جہاں بنا کوئی ٹھیک طرح سے دیکھ پاتے ہیں انہیں پہچان پتے ہیں جی حجود اس وقت سارے دیئے پوچھے نہیں تھے اس لئے میں صاحب صاحب جہاں پناہ کو اور ان کے پوساق پر لگے کھون کو دیکھ سکتا تھا ٹھیک ٹھیک آپ اپنی تشریف لے جا سکتے ہیں جہاں پناہ اس رات صرف اس داس نہیں نہیں بلکہ رانی صاحبہ نے بھی آپ کے لباس پر کھون دیکھا تھا رانی صاحبہ نے بھی جی جہاں پناہ اس لئے ہم نے رانی صاحبہ کو بھی یہاں بھولا لیا ہے وہ یہاں آتے ہوں گے آپ معافی چاہیں گے جہاں پناہ ہم یہ سب کچھ جو بھی کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف قتل کی سچائی کو سامنے لانے کے لئے کر رہے ہیں آپ آپ رانی صاحبہ آگئی آپ چہہاں پناہ چہہاں پناہ آپ نے ہمیں بلائے نہیں ہم نے آپ کو نہیں بلائے ہم مطلب ہم نے بلائے مطلب ملہ جی نے بلائے وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ملہ جی پوچھئے ہاں بتائیے ملہ جی کیا بات ہے ہمیں بہت کامیں جلدی جلدی بولیے رانی صاحبہ ہم صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ماہ کے قتل کے اگلی صبح چہہاں پناہ کے لباس کے بٹن آپ نے داسی کو کیوں دیا ملہ جی 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 کہ جہاں پناہ کے ہاتھوں ہم ملہ جی آپ نے جہاں پناہ کے لباس کو نشت کرنا چاہاں اور اس کے یہ سونے کی بٹن آئے صاط کو بلہ جی بلہ جی پوچھ رہے آپ نے ایسا کیا تا بت continents ان ہاں، 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 ہاں جاپنا، ہاں، یہ سچ ہے جاپنا، اس رات جب ہم سورے تھے تم جاپنا، جاپنا، جاپ... ہاں، 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 ہاں۔ کھون، کھون، مایا، مایا، کھون وہ بے جب مایا کا کھون سے سنا数 پتٹہ دیکھا تو ہم گورا گیا جاپنا کہ کئی مایا کی قتل کا حضا آپ پہ نہ جائے اس لئے ہم نے وہ پوشاک آپ کی نقص کر دی اور وہ سونے کے بٹن بٹن ہے نہ بٹن دانسی کو دے دی ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ مایا کا قتل ہم نے کیا لیکن آپ کے اور آپ کے سارے کے سارے ثبوت اور گوا یہی ثابت کرتے ہیں کہ یہ قتل ہمارے ہی ہاتھوں ہوا ہے جہاں بنام آپ فکر کیوں کر رہے ہیں کسی کو اسی بارے میں کچھ نہیں پتا چلے گا اس معاملے کو ہم یہی دفن کر دیں گے نائم اللہ جی کسی معاملے کو دفن نہیں کیا جائے گا اگر ہم نے قتل کیا ہے تو ہمیں سزا ملے گی اور ضرور ملے گی ہم مایا کی ماں کے سب سے بڑے گنے گار ہیں مجرم ہیں اس لیے ہمیں سزا دینے کا حق بھی مایا کی ماں کا ہی ہے وہ جو بھی سزا ہمیں دینا چاہے وہ سزا ہم سر جھکا کر قبول کریں گے چھوڑیے کاش 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 ارشی ہم چھوڑ سکتے ہیں پر سچ بات تو یہ ہے کہ جہاں پناہ کے سر پہ مایا کی قتل کی تلوار لٹک رہی ماہول تو ہونا چاہیے ہماری سہگائی کا خوشی کا پر چاروں اور ماتم کا ماہول ہے چھوڑیے جب بھی ہمارے رشتے کی آنٹی چولے پر چڑتی ہے تو ہماری پھوٹی قسمت اسے بھوک مار کے بجھا دیتی ہے اگر جہاں پناہ مایا کے قاتل ثابت ہوئے تو آپ کی قسمت نہیں سارے راج کی قسمت بجھائے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں پورا یقین ہے جب مایا کی ماں کو یہ پتا چلے گا کہ جہاں پناہ سے گلتی سے مایا کا خون ہو گیا تو مو نماؤ پہر دیں گی ہاں آش ایسا ہی ہے کیا ہماری بیٹی مایا کا قتل ہو گیا جی ہاں ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی امانت آپ کو لوٹا نہیں پائیں گے کیا ہماری بیٹی ہے ہم سے بچھڑ گئی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ہماری بیٹی ہی تو ہمارے جینے کا آخری سہارہ دی کس نے بھارا ہے ہماری بیٹی کو کون ہے وہ جس نے ہماری گوت سنی کر دی وہ کاتل کوئی اور نہیں ہم ہیں کیا ہاں بہو جی ہاں لیکن ہم خود اس بات سے انجان ہیں ان سارے سبود قواہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا قتل ہم ہی نے کیا ہے لیکن جانے والے کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے لیکن ہم آپ سے وائدہ کرتے ہیں آپ جو بھی سزا ہمیں دینا چاہیں ہم محمد جلال الدین اکبر اس سزا کو قبول کریں گے تو سنیے جہاں پناہ اکبر ہم آپ کو آپ کے ہی کانون کے مطابق اپنی بیٹی کے قتل کے ذرم میں فاسی کی سزا سناتے ہیں جہاں پناہ یہ کیا کیا آپ نے انساف 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 کے بارے میں فکر ہے ہماری کوئی فکر نہیں سوچ آپ نے کہ آپ کے بینا ہم کیا کریں گے کیسے جیہیں گے آپ کے بینا کس کس دھارے جیہیں گے جہاں بنا سانی صاحبہ ایک بار کو اکبر آپ کے بارے میں سوچ کر انساف کو نظر انداز کر سکتے ہیں ہاں تو اکبر ہی کو تو پوچھ رہے ہیں آپ ہی اکبر ہونا مطلب اکبر نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن بادشاہ اکبر بادشاہ اکبر انساف کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے جہاں پناہ کبھو چاہے کچھ بھی گئے پر ہمارا دل کہتا ہے کہ آپ کبھی قاتل نہیں ہو سکتے جہاں پناہ ہم بایا کے قتل کی تفتیش ایک بار پھر کرنا چاہتے ہیں شاید آپ کی بے گناہی کا کوئی ثبوت مل جائے پیربال کل صبح ہماری فاسی ہے ہی تکنے سفر میں کیا کر لیں گے آپ کوشش کوشش کریں گے جہاں پڑک کہتے ہیں نا کے واہدیں تو جاتے ہیں لیکن کوشش اکسر کامیاب ہو جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کوشش کی جلے کہ ہمیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہاں 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 کچھ کھا کر پائیں گے بربل بربل چلی اپی جان کھانے 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 چلی ہاں جو بنا اپنے خیال رکھے گا رانی آہ 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 ہمیشہ کے لئے سولا دوں گا تجھے کیوں کہ شاہی خون ہے ہم آہ 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 مو کھولو اور دھنگ سے جھوٹ بولو تیپا نہیں واسو شاہی خون ہے ہم اس لئے اسے دھنگ کا جھوٹ ہم بولوائیں گے بولو دھنگ کا جھوٹ بولو دھنگ کا جھوٹ شہردہ سلیم آپ کو کیوں پیٹ رہے ہیں ہمزور ہمزور ہمیں بچائی ہمزور ہمیں جھوٹ بول دیکھ لیے کہا جا رہا ہے ہم نے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جانپنا کو بائی تھی کہ کمرے میں جاتے نہیں تھی شہردہ سلیم اب جھوٹ بول کر کیا فائدہ سچ تو سب کے سامنے آ چکا ہے چھوڑے اسے عبدال ایک بات بتائیے آپ نے کہا تھا کہ جہاں پناہ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے محل میں آپ کو ملے اور آپ انہیں ان کے کمرے کی طرف لے گئے جی ہاں حضور لیکن میرے منہ کرنے پر بھی وہ مایا کے کمرے کو اپنا کمرہ سمجھ کر اس میں چلے گئے تھے ایک بات بتائیے عبدال جہاں پناہ آپ کو اس نشے کی حالت میں کہاں ملے تھے جہاں پناہ اکبر ہم اپنی بیٹی کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے فاسی پر چڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں بلکل آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا آپ کے بیٹی کے قاتل کو فاسی دی جائے گی آپ کے نظروں کے سامنے دی جائے گی لیکن آپ کی بیٹی کے اصلی قاتل کو جہاں پناہ کو نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ بیربال ہم مایا کے قاتل نہیں ہیں جہاں پناہ ابھی پتا چل جائے گا ہم دربار میں عبدال کو بلانا چاہیں گے عبدال جہاں پناہ کی جائے ہو ہاں وہ ٹھیک ہے بیربال آپ نے عبدال کو کیوں بلایا ہے عبدال آپ نے ہمیں بتایا کہ جب جہاں پناہ نشے کی حالت میں آپ کو ملے تھے تب آپ جہاں پناہ کو بگیچے سے جہاں پناہ کے کمرے تک لے گئے تھے اور اسی وقت جہاں پناہ مایا کے کمرے میں خوش گیا جی حضور اب سوچنے والی بات یہ ہے عبدال کے بگیچہ جو ہے وہ مہل کے دکشن دشا میں جہاں پناہ کا کمرہ بھی مہل کے دکشن دشا میں ہے لیکن مایا کا کمرہ مہل کے اتری دشا میں ہے تو پھر آپ جہاں پناہ کو بگیچے سے جو کی دکشن دشا میں ہے جہاں پناہ کے کمرے میں جو کی دکشن دشا میں ہے گھمااتے ہوئے مایا کے کمرے میں جو کی اتری دشا میں ہے کیوں لے گئے تھے ہم بتاتے ہیں جہاں پناہ ترسل آپ مایا کے کمرے میں گھوسے نہیں تھے عبدال چاہتا تھا کہ آپ مایا کے کمرے میں جائے یہ آپ کو مایا کے کمرے تک لے گیا اور آپ کو مایا کے کمرے میں جانے کے لئے کہا یہ کہہ کر کہ یہ آپ ہی کا کمرہ ہے کیوں عبدال؟ لیکن جہاں پناہ کے مایا کے کمرے میں جانے کے بعد پہردار سوہن نے مایا کی وہ چیک سنی تھی جہاں پناہ ہمیں مت ماریے جہاں پناہ ہمیں مت ماریے وہ سب کیا تھا؟ وہ جال تھا ملہ جی جہاں پناہ جب مایا کے کمرے میں گئے تو جہاں پناہ کو آپ پکڑ لیا گئے اور مایا نے جان پوچھ کر چلایا کہ جہاں پناہ ہمیں چھوڑ دیجئے ہمیں مت ماریے تاکہ مایہ کی وہ آواز جاپنا کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا جائے اگر یہ سچ ہے بیربل تو اس داس کا کیا ہے اس نے تو ہمیں خون میں لطپت کپڑوں میں چھت سے اترتے ہوئے دیکھا تھا ہم بتاتے ہیں جاپنا ہوا یوں تھا کہ اس نشے کی حالت میں آپ کو چھت پر لے جایا گیا آپ کے پوشاک سے ایک بٹن توڑا گیا اور آپ کے پوشاک پر خون کے دھبے لگائے گئے آپ کے خلاف ساجش کرنے والا جانتا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں محل کی پتی بجھانے والا اوپر چھت پر آئے گا اور جیسے ہی پتی بجھانے والا داس سیڑھیوں کے پاس دکھا آپ کو نیچے بھیج دیا گیا یہ سب صحیح ہے بیربل تو اس وقت چھت پر اصل میں ہوا کیا تھا جہاپنا یہ جاننے کے لئے ہم چھت کے پہردار گفور میاغ کو بلانا چاہیے کفور میاغ آداب جہاں بنا آہ وہ سب ٹھیک ہے آپ بتائیے بتائیے اس رات ہوا کیا تھا حضور اس رات چھت کی سیڑھیوں سے گزر رہا تھا تو چھت پر کچھ آواز سنائی دی تھی جب میں چھت کے پاس گیا تو اچانک میرے پیچھے کسی نے سیر پر مارا حضور بے ہو سونے سے پہلے میری نظر اس پر پڑ گئی تھی کون تھے کون تھے وہ لوگ حضور وہ لوگ تھے مایا کی ماں اور عبدال کون تھے کون تھے وہ لوگ حضور وہ لوگ تھے مایا کی ماں اور عبدال حضور بے ہو سونے وقت میں نے مایا کی ماں کی آواز کھنی تھی جو عبدال سے کہہ رہی تھی کہ مایا کی لاش کو یمنا میں فیک دیتے ہیں نہیں تو کوئی آؤ رہا جائے گا یہ جھوٹ ہے جہاں پنا ہم کیوں اپنی بیٹی کو آ رہیں گے اس لیے کیونکہ آپ کی بیٹی جانتی تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کا بھی قتل کیا بیٹے کا قتل جی ہاں کیونکہ آپ ایک دیش دروہی ہیں اور آپ کی بیٹی دیش فکتے آپ نے اپنے بیٹے کا قتل کیا اور آپ کی بیٹی اس بات کو جانتی تھی جب آپ کی بیٹی اس محل میں آئی تو عبدال نے آپ کو پتایا کہ وہ محل میں چاروں طرف کہتی پھر رہی ہے کہ ان کے بھائی کا قتل ہوا ہے آپ در گئی کہ کہیں آپ کی کرنی کا پردہ فاشنا ہو جائے اور اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی میاں کا قتل کر دے جہاں پناہ بیربل جھوٹ کہہ رہا ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن بیربل ایک بات بتائیے اس رات کی کوئی بھی بات جہاں پناہ کو یاد کیوں نہیں تھی ہاں بیربل ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم بڑے تو نہیں ہوتے جا رہے نہیں جہا پناہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں نین کی گولی سے ایسی حالت نہیں ہوتے یہی تو ہم سوچ رہے ہیں ایسا نشہ ہمیں کیسے ہو سکتا ہے کس نے دیا ہمیں کس نے دیئے نشے کی دوا اسی نے جا پناہ جو وید جی سے آپ کی نین کی دوائی لاتی ہے اسی کے پاس موقع تھا کہ وہ نین کی دوائی کو نشے کی گولی سے بدل دے یعنی کہ زرینہ زرینہ کی بچی زرینہ زرینہ جا پناہ عبدال کی طرح زرینہ کو بھی مایا کی ماں نے پیسے کا لالچ دے کر خرید لیا تھا پیسوں کا لالچ انسان سے کیا کیا کروا لیتا ہے ہم مایا کی ماں کو عبدال کو اور زرینہ کو مایا کے قتل کے الزام میں فاسی کی سزا رکیے جہاں بنا ہمیں فاسی پر مچ چڑھائیے ہماری بیٹی ماری نہیں ہے وہ زندہ ہے مایا زندہ ہے ہم نے مایا کو نہیں مارا ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اٹھائیے اسے اٹھائیے بات بات پر یہ مایا مایا زندہ ہے ہاں جی ہاں جا پناہ مایا زندہ ہے یہ بات ہم جانتے تھے اور اسی بات کو مایا کے ماں کے موں سے اغلوانے کے لئے ہم نے ان پر ان کے بیٹے اور مایا کے قتل کا الزام لگا ہے جا پناہ ہوا یوں کہ کل رات آپ سے ملنے کے بعد جب ہم مایا کے قتل کی دوبارہ تفتیش کرنے کے لئے مایا کے قمرے میں گئے تو جا بنا ہمیں کمرے میں کہیں بھی مایا کی جھوٹی نہیں ملی جا پناہ دروازے میں فسی مایا کے پوشاک کے تکڑے کو گوھر سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ کوئی بھی کپڑا پھٹ کر اپنے آپ ایسے اس کھاچے میں نہیں اٹک سکتا اس کا مطلب یہ تکڑا جان بوچ کر دروازے میں فسایا گیا تھا جا پناہ ہم نے مایا کے قمرے میں چار اور دیکھا پر ہمیں کئی مایا کی جھوٹی نہیں ملی اب سوچنے والی بات یہ تھی جا پناہ کہ جب مایا کا اس کے قاتل کے ساتھ سنگرش ہو رہا تھا تو کیا پہلے مایا نے اپنی جھوٹی پہنی پھر سنگرش کیا یا پھر اگر مایا نے جھوٹی نہیں پہنی تھی اور قاتل نے اس کا قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد کہ مایا کے قاتل نے اس لاش کو جھوٹی پہنائی پھر کندے پر اٹھا کر چھت پر لے گیا یہ دونوں باتیں بڑی عجیب جان پڑتی ہیں اس سے ہمارے دماغ میں ایک بوچھال اٹھا ہم سمجھ گئے کہ مایا خود اپنی جھوٹی پہن کر گئی اس کا مطلب مایا زندہ ہے لیکن جناب بھیربل جی مایا کہاں گئی تھی اور کسی نے اسے جاتے دیکھا کیوں نہیں کیوں نہیں دیکھا محل کے مکھے دوار کے دوارپال نے ہمیں بتایا کہ رات کو زرینہ برکہ پہن کر محل سے بار گئے اور زرینہ کے ہاتھ پر ایک پرانا جلنے کا نشان تھا جو زرینہ کے ہاتھ پر کبھی نہیں تھا لیکن مایا کے ہاتھ پر تھا صحیح سمجھیں آپ جاپنا اس کا مطلب یہ کہ زرینہ کا برکہ پہن کر مایا محل سے بار گئی لیکن سب سے اہم سوال آپ کو مایا کی ماں پر شک ہوا کیسے جاپنا جب مایا کا قتل ہوا اور ہم سب کوئی پتا چلا کہ مایا زندہ نہیں تب ایک بار بھی مایا کی ماں نے اس کی لاش دیکھنے کی خواہش نہیں جاتا ہی ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی بھی ماں جس کی اولاد کی حتیہ ہوئی وہ اپنی اولاد کی لاش ضرور دیکھنا چاہے گی لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ مایا کی لاش دیکھنا چاہتی ہے یہ جی سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ مایا کے قتل کے سادش کے بارے میں پہلے سے ہی جانتی تھی کیوں دیوی جی؟ ہے نا؟ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے یہ سارا شدینٹر کیوں رچا؟ ہم اپنا ضرور قبول کرتے ہیں حضور ہم، مایا، عبدال اور زرینہ ہم سب نے مل کر یہ ساجش کی تھی یہ سب آپ کے دشمن، بگداد کے رازہ انہیت خان کی کہنے پر ہم نے کیا تھا انہیت خان؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے آپ کو؟ اٹھائیے، اٹھائیے بار بار، انہیت خان کو جانتے بھی ہیں آپ؟ یہ جہاں پنا ہم تو آپ کو جانتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ پیار کرتے ہیں بار بار کو ہمیں ماف کر دیجئے حضور ہم پیسوں کے لالج میں آ گئے تھے انہیت خان کے کہنے پر آپ لوگ یہ سب کر رہے تھے انہیت خان کو پتہ تھا کہ آپ انصاف کی خانتر خود کو بھی دعاو پر لگا سکتے ہیں اس لئے اس نے ہماری بیٹی کے قط کا الزام آپ پر لگا کر آپ کو فانسی پر چڑھانا چاہا کیونکہ آپ کو فانسی پر چڑھانے کے بعد وہ آپ کے تک پر خود کابیس ہو سکے جاپنا یاد ہے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انسان کو اپنے پیچان کے دائرے میں اتنا بھی نہیں قید ہونا چاہیے کہ کوئی اس کی پیچان کا فائدہ اٹھا سکے دیکھا آج انہیت خان نے اسی بات کا فائدہ اٹھا صحیح کہا آپ نے بیربل یہ تو اچھا ہے کہ انہیت خان اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائے آج ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ انسان کو سوچ سمجھ کے ہی اپنے اصولوں پر وابستہ ہونا چاہیے بیربل آج آپ نے صرف ہماری جان نہیں بچائی ہے آپ نے مغلیہ تک کو بھی بچایا ہے ہم آپ کے آج اور ہمیشہ شکر گزار رہیں گے سچ جناب بیربل جی آج تو ہم بھی کھولے دل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو مغلیہ سلطنت کا یہ سورج کب کا ڈوب گیا ہوتا ہے جہاں پناک بر کی جہاں راج آپ بیربل کی جہاں راج آپ بیربل کی جہاں راج آپ بیربل کی جہاں چھوڑیے گروشی ہم سالوں سے سنتے آئیں چھوڑیے 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 آج آپ ہمیں بتائی دیجے کہ چھوڑنا کیا گتھی سلج گئی ہاں کاتل پکڑا گیا ہاں اب دربار کے بارے میں سوچنا چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ آپ کو ہماری پہلی ملاقات یاد ہے روشیب ہم ہم ہماری پہلی ملاقات کیسے بھول سکتے ہیں وہ ہماری زندگی کا سب سے حسین لمباد پیسے روشیب پہلی بار ہم ملے نہیں تھے تکرائے تھے یاد کیجئے ہاں اور سوچئے آپ ایک ہفتے میں ہماری سگائی ہونے والی ہے ہاں آؤ روشیب ہم دونوں کا ہی سفر آسان نہیں تھا پھر ساری کٹھنا ہی آئیں لیکن کہتے ہیں نا کہ انت بھلا تو سب بھلا آخر ہمارے پیار کی جیت ہو ہی گئی راجہ بربل کیا میں اندر آ سکتا ہوں آئیے راجہ بربل کی جے ہو یہ آپ کے چٹھی آئی ہے کس کی چٹھی ہے ہاں ہماری بہن کی انہیں بھی تو نیوتا بھیجا تھا ہری بہا آپ کی بہن بھی آ رہی ہے سگائی پر آج تو ہم بہت خوش ہے ہم پہلی بار ملیں گے آپ کی بہن سے کیا لکھا ہے کیا رہے بھائیا آپ کا نیوتا ملا آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ یہ سگائی مت کرنا اسے روک دو موسیقا 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 موسیقی